نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لَإِن بَقِیتُ إِلَى الْعَامِ الْمُقْبِلِ اگر میں با حیات رہا اگر میں باقی رہا آنے والے سال تک لَأَسُو مَنَّتْتَاسِعَا تو میں تَاسُعَا یعنی نبی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کیونکہ یہود جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا دسویں محرم کا اور اگر اللہ نے مجھے زندگی بخشی امامِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نبی کا بھی روزہ رکھوں گا اس لئے اہلِ علم کہتے ہیں کہ اصل سنت یہ ہے کہ انسان یعنی خاص طور پر مسلمان نبی کا روزہ رکھیں پھر ساتھ میں دسویں کا روزہ رکھیں یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت پر رہنا ہے کیونکہ یہودیوں کی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کی ہے اور ضروری بھی ہے اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت پر اور مشرکوں کی مخالفت پر ابھارا ہے تو یہاں پر ایک تو یہ کہ عاشورہ کا روزہ سنت ہے سنتِ معقدہ بھی کہا گیا ہے بعض اہلِ علم نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہے اور سنتِ معقدہ ہے اور تاسوعہ کا یعنی نبی تاریخ کا روزہ اس لیے رکھا جائے گا کیونکہ اس میں کیا ہے یہودیوں کی مخالفت ہے ایک تو یہ اب مثال کے طور پر کوئی شخص ہے کسی عذر کی وجہ سے وہ نو تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکا اب وہ کیا کرے گا تو اہلِ علم کہتے ہیں کہ اصل جو مقصد ہے یہود کی مخالفت کا وہ یہ ہے کہ وہ سنگل روزہ رکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ڈبل روزہ رکھنا ہے دو روزے رکھنا ہے اب طریقہ کیا ہے کہ نوی تاریخ کا اگر عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہے تو آپ دسویں کا رکھیں پھر گیارہویں کا رکھیں لیکن عام طور پر ایسا کمی ہوتا ہے ہاں کسی کے ساتھ اگر عذر ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے واللہ اعلم موسیقی